hi everyone welcome back to my channel تو guys آج میں اپنے کے لئے ایک ایسا پروڈکٹ لے کے آئی ہوں کہ اگر آپ کے فیس پر ایکنی ہے کسی بھی قسم کے ایکنی مارکس ہیں ایکنی سپورٹس ہیں فریکلز ہیں یا رنکلز ہیں یا کوئی بھی آپ کی چھائیاں ہیں بہت پرانی بہت پرانے فریکلز آپ کے یہ ریموو کرے گا اور آپ کو دے گا ایک گلوئی سکن تو یہ ایک قسم کی فارمولا کریم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ ہے سائٹون پلس کریم جو کہ 30 گرام کی پیکنگ میں ہی آتی ہے اور اس میں ہے فلوسی آنائن ایسی ٹائٹ اینڈ ہائیڈروکی نون ہائیڈروکی نون ان ٹریتین اوئن جو ہے امن نمی انگریٹینٹس ہیں ہائیڈروکی نون جو ہے 40 mg کی قانٹرٹی میں ہے اور ٹریتین اوئن 0.5 mg کی قانٹرٹی میں ہے اور فلوسی نون ایسی ٹین جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ 0.1 mg ہے جو کہ ایک بہت زیادہ کانٹی ہے کیونکہ یہ ایک بہت دینجرس کیمیکل ہے جو آپ کی سکین کے لیے ہامفل ہو سکتا ہے اسی لیے یہ 0.1 ایم جی کی پیکنگ میں ہیں اس کے کانٹی میں ہیں اور اس میں ہیں جو مین انگریڈیرز ہائیڈرو کیونون اینٹریٹینوین جو کہ آپ کی سکین کو کمبائن کر کے ایکنی پیمپل فریکلز ان سب چیزوں سے دور رکھتا ہے اور یہ بہت ہی اچھی کریم ہے اس کو میں نے سپٹیمبر 2023 میں یوز کرنا سٹارٹ کیا تھا اور اس کو میں نے فیب تک یوز کیا ہے اور اب مجھے اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ اس کریم نے مجھے اتنا اچھا ریزائل دیا ہے جو باقی کریمز نہیں دے سکتی یہ ایک وائٹننگ کریم بالکل بھی نہیں ہے یہ ایک کریم ہے جو آپ اس کو میڈیکیٹڈ کریم ہے جو آپ اس کو میڈیسن کے طور پر آپ اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ نائٹ کریم بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ اس کو زیادہ دیر لگا بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ کسی کسی کو سوٹ کرتی ہے اور بہت کام لوگوں کو یہ allergic reaction دے دیتی ہے تو مجھے اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے کسی بھی قسم کی کوئی بھی اسے reaction نہیں ہوا کیونکہ مجھے ہر ایک چیز سے allergy ہے جو کہ میں اپنی skin پر لگاتے ہوں ایونکہ میں کوئی کاجل بھی لگا لوں تو مجھے اس سے بھی allergy ہے تو اس لیے جب میں نے یہ product اپنی skin پر لگایا تو مجھے اسے بلکل بھی allergy نہیں ہوئی باٹ یہ آپ کی skin کو peel off کرتی ہے تو پرائس بھی آپ اس کو ہی دیکھ سکتے ہیں یہ 2023 میں بنا تھا 12th month میں اور expire یہ ہوا ہے 2025 میں expire ہوگا تو یہ میں نے 2nd purchase کی ہے 1st والی جو ہے میں daily basis پر use کرتی تھی جو سپتمبر میں میں نے لی تھی اس کے بعد میں نے یہ دسمبر میں لیا اور اس کی manufacturing بھی دسمبر میں ہی ہے اور یہ بہت اچھی کریم ہے تو tritinoin جو ہے یہ as a retinol work کرتا ہے tritinoin retinol ہی ہوتا ہے اگر آپ اپنے فیس پر retinol لگاتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ آپ کی skin peel off ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس peel off کی وجہ سے آپ کی جو freckles ہوتے ہیں dark spots ہوتے ہیں marks ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں تو یہ شائیگن والوں کی ہے شائیگن والوں کی فرماسی کی ہے اور یہ بہت اچھی کریم ہے اس کو سٹارٹ ہوگی اگر آپ کالیج جاتے ہیں یا یونیورسٹی جاتے ہیں آپ کے فیس پر ایکنے سٹارٹ ہوگی ہے سٹارٹ تو آپ اس کو پی سائز امونٹ آپ اس کو پورے فیس پر لگائیں گے اور اس کا لگانے کا طریقہ جو ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں اس کی بات کرتے ہیں آپ پیکنگ کی اس کی پیکنگ کچھ ہوں ہے اور اب اس کو کرتے ہیں اوپن کیونکہ یہ ریل ہی آتی ہے اس کی کوپیز نہیں بنی ہوئی کیونکہ اس فرمولے کی بہت ساری کریمز ہوتی ہیں جو لوگ بناتے ہیں اور ان کو مارکٹ میں سیل بھی کرتے ہیں تو اس کی یہ پیکنگ ہے سائٹون پلاس کی تو آپ اس کی کانٹرٹی جو ہے بلکل تھوڑی سی لیتے ہیں پی سائز اماؤنٹ آپ اس کی لیتے ہیں اپنے فیس پہ پٹ کرتے ہیں پی سائز اماؤنٹ تو اندر سے یہ کچھ یوں ہے گرین سے کلر کی آتی ہے یہ اندر سے یہ دیکھیں یہ گرین کلر میں آتی ہے اور یہ بہت اچھا ریزائلٹ پروائیڈ کرتی ہے میں نے یہ پرسنلی یوز کی ہے آپ اس کو جب لگائیں سپیشلی آپ اپنے فیس پہ پہلے لگائیں مویسٹرائزر مویسٹرائزر لگانے کے بعد آپ اپنے فیس پہ پیپ اٹھ کریں اس کریم کو پورے ڈوٹ ڈوٹ کر کے تو فرسٹ یہ تو آپ کو اچھنگ ہوگی نوز پہ آئیس پہ بٹ آپ نے اس کو لگانا کیسی ہے پہلے آپ نے مویسٹرائزر لگانا ہے پھر اس کے اوپر یہ پورے فیس پہ لگا دینی ہے اور ون آور باد آپ نے فیس واش کر لینا ہے then آپ نے لگا لینی ہے ایلوویرہ جل ایلوویرہ جل لگانے کے بعد ایلوویرہ جل لگانے کے بعد آپ نے لگا لینی ہے سویتون پلیس کریم ون آور بعد اگین ون آور بعد آپ نے اس کو لگا لینا ہے اور چھوڑ دینا ہے فرس ٹھائم آپ کا فیس پلکل ریڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی پیلنگ سٹارٹ ہو جائے گی کسی کسی کا فیس ریڈ ہو گا اور کسی کسی کی ڈائریکٹلی پیلنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جن کے فیس پہ ایکنی ہے جو کہ بہر بہر ہو جاتی ہے وہ یہ لازمی یوز کریں اگر آپ کے فیس پہ موٹے سے موٹے دانا بھی نکلا ہوا ہے تو آپ اس کو وان ٹائم اس کو لگائیں گے اگر اس کو واش کر لیں گے تو آپ کو یہ بہت اچھا ریزلٹ پروائیڈ کرے گی اور یہ میں نے پرسنلی یوز کیا ہوا ہے اور اس کا مجھے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ملا سوائے فیس پہ ریڈنس ہوئی تھی میرے فرس ٹائم اس کو اپلائے کرنے سے اس کے بعد میں نے اس کو اپلائے کیا ہے اور بہت دفعہ اپلائے کیا ہے تو آپ مجھے اس سے کچھ سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اچھنگ ہوتی ہے میرے نوز پہ اگر میں نیچے مویسٹرائزر لگاؤں اور اس کے اوپر یہ لگاؤں تو مجھے بھی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اس کے بعد آپ اپنے فیس پہ فیس واش کرنے کے بعد ایلوویرا جل لگا سکتے ہیں تو اگر آپ نے اوور نائٹ لگانا ہے تو آپ اپنے فیس پہ سب سے پہلے لگائیں گے مویسٹرائزر مویسٹرائزر لگانے کے بعد اپنے فیس پہ لگائیں گے یہ سائیتون پلس اور اگر آپ مویسٹرائزر نہیں لگانا چاہتے ہیں آپ اپنے فیس پہ لگائیں فریش ایلوویرا جل یا کوئی ایلوویرا مویسٹرائزر تو آپ اس کے اوپر یہ لگا لیں اور اوور نائٹ آپ اس کو چھوڑ دیں اور نیکس ڈے آپ اس کو واش کر لیں آپ اس کو ویک میں 3 ٹائمز یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی سکن پہ اس کو عادت نہیں ڈالنی تو آپ ایک دن چھوڑ کے اس کو یوز کر سکتے ہیں یا جب آپ کو پیمپل آئے تو تب آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی ہے یہ لازمی ٹرائے کریں اور اس کی پرائس بھی بہت اچھی ہے ملتے ہیں نیکس ڈیو میں نیکس ڈریویو کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا بابائے اللہ حافظ